اہلا دوستو سخن میں خوش آمدید سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا بات کرنے جا رہا ہوں آج ایک ہماری اہد کی انتہائی اہم نظمگو کے حوالے سے جس کی نظمگو دانستہ طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا نظمگو کے علاقے میں اور بالمخصوص وہ لوگ جو نظم کی تنقید لکھ رہے ہیں اور اس میں بات کرنے کے کیئے میرے ساتھ ہماری اہد کی ایک بہت توانہ آواز جو بہت اچھا شیر کہتے ہیں اور جن کے ہاں ہمیں تازگی اور شیری بارکتگی ملتی ہے بفور اپنی جگہ اور مجھے جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت کا علاقہ نفد بھی ہے تو میں نے کہا نفد سے تھوڑی سی نفدی وصول کی جائے اور بات کی جائے اختر عثمان صاحب کے حوالے سے اختر عثمان صاحب جن کا نظمیہ مجموعہ ستانہ ساس مندر نامے پر آیا تو اس نے پورا نقش جمعیا بلکہ اس نظم کے اندر آپ کو جو فضا ملتی ہے جو گھمبیلتہ ملتی ہے وہ عبد کی شاموں میں کہیں ہوتی ہے اس کے بعد پھر تراش کی اگر ہم بات کریں تو تراش میں نظریاتی سطح پہ بھی آپ کو چیزیں ملے گی فکری سطح پہ ملے گی اروزی سطح پہ ملے گی لسانی جمالیات لسانی توڑ کھوڑ لسانی تجربے ملیں گے اور تراش کا جو پڑاؤ ہے وہ میرا عہد نہیں ہے میرا زمانہ نہیں ہے صدیاں اس کا پڑاؤ ہیں وہ اتنی بڑی کونوں مقام کا احاطہ کرتی ہوئی نظم ہے اور تراش مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ایک بار نہیں کئی بار برستی بارشوں میں اداس شاموں میں گھنے جنگلوں میں جب میں ہوا میں چونکہ حوالہ گرد ہوں تو میں نے ان دنوں میں پڑھی ہوں اور میں نے اس کو بسر کیا ہے دائر ملک بہت محبت آپ کی کہ آپ نے وقت دیا خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ لفظ کہا جائے کہ وہ بہت کمیٹڈ ہوتے ہیں اختر عثمان صاحب ایک کمیٹڈ ترین آتی ہیں اور نظم سے ان کی کمیٹمنٹ ہمیں لیتھائی دیتی ہے کیا کہیں گے سب سے پہلے ایک روائے کیسا سوال کے ستارہ ساز کی جو نظمیں ہیں ون ون اگر بات کی جائے تو پھر اس کو بڑے ایسر لگے گی لیکن ون ون بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن کتاب کے کونٹنٹ چارٹ پہ کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو وقاس عزیز بھائی آپ کا مہنچ ہو گیا کہ آپ نے بہت اہم موضوع جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا اور اور ہماری یہ ملاقات ایک اچھے سفر کی طرف جو ہے وہ کامزن ہوئی کیونکہ اختر عثمان صاحب کو جب میں نے ان پہ تحقیقی کام شروع کیا کیونکہ میرا سندی مقالہ تھا جسا سوالے سے میں نے ان پہ درجہ با درجہ کچھ چیزوں کو ملغوظ رکھتے ہوئے کام کرنا تھا تو کچھ مجبوریاں کچھ ہرڈنز وہ بھی تھی ان کو بھی دیکھنا تھا کہ کہاں تک میں نے بات کرنی ہے کونسی ایسی بات ہے کہ جس کو میں نے کرنا ہے کونسی بات جو ہے وہ اس کو تھوڑا آپ کہہ لیں کہ زمانویت میں کرنا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ستارہ ساز جس وقت مارکٹ میں آئی جس وقت یہ زیور تباق سے جو ہے منور ہوئی آراستہ ہوئی اس کے بعد ایک خاموشی تھی اس خاموشی کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں ان کی جو نظم تھی اس نظم کی جو ٹریٹمنٹ تھی اس کا جو تخلیقی سفر تھا اس کا جو ایک بیکراؤنڈ کا ایک نالج تھا وہ جو سارا سنسلہ تھا وہ جو آپ کہہ لیں درجہ با درجہ نظم کی تفہیم تک پہنچنے کا یا اس کے اندر بتاظن ہونے کا جو ایک حمل تھا وہ کسی کے ہاں نہیں لنتا کسی کے ہاں سے میری مراد یہ ہے ایک عام کاری نہیں ہمارے ناکدین میں یا ہمارے محققین میں یا ہمارا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو نام نہار عدبی طبقہ سمجھتا ہے اچھا اس میں ایک بات ایڈ کروں گا ایک سوال آپ کی بات کو آگے پڑھانے کیلئے لکمہ دے رہنگے آج جو نظم نگارہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ جدید نظم کے نام پر کچھے پھلکے بکھا رہے ہیں ان نظموں میں بیرسپن عروش پر ہے کیفیت نہیں ہے نہ داخلیت ہے یہ خارجیت ہے اور اس میں پھر انگریزی کے تڑکے اور جو زبان کے تڑکا ہونا بری بات نہیں ہے لیکن درامت شدہ چیزیں ہیں جو آپ کی لوکیل سے جڑیوی چیز جو آپ کو راشد کے ہاں دکھائی دیتی ہے یا اختر عسیر جاپری کیا بکھائی دیتی ہے یا پھر ہمارے اہل میں آج جو ایک آدھا نام کوئی ہوگا جو اس طرح کہہ رہا ہوگا میرے ذہن میں تو نہیں آرہا وہ شاید ان چیزوں سے کٹ کر اختر عثمان کی ستارہ ساز ہے اختر عثمان کی ستارہ ساز کی جو انفرادیت ہے وہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر وہ اس کو مغرب کی طرف بھی ہم لے کے جاتے ہیں ہم اگر وہ جو مغرب زدہ ہمارا ایک معاشرہ ہے وہ جو لفظیات بھی مغرب سے لے رہا ہے خیالات بھی مغرب سے لے رہا ہے اور علامتیں بھی مغرب سے لے رہا ہے حالانکہ ہمارے ہاں جو علامت ہے ہمارے ہاں جو ایک سیمبولک اظہار ہے نظم کے اندر وہ کچھ اور ہے مغرب کے ہاں کچھ اور ہے اب آپ اگر غور کریں لیٹرز گو دین نظم ہے ان کی ان کی نظم گلوب ہے ان کی بجوکا جو نظم ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پوری روایت ملتی ہے اور اس کے اندر آپ کو جیسے میں نے اس سے پہلے پڑھا تھا اوشو کو اختر عثمان کو پڑھنے سے پہلے میں نے اوشو کو پڑھا تھا اوشو کے ہاں مجھے ایک رویہ ملا جو مجھے بجوکا یا سکیئر پرو کے حوالے سے ملا اختر عثمان صاحب کی جو نظم تھی اس کے اندر مجھے وہ جھلک نظر آئی گویا وہ آدمی کے جو ایک فلسفی ہے اس فلسفی کی سوچ یہاں پہ آکے ایک شائر کی سوچ سے آکے ملتی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو شائر ہے یہ اس وجہ سے اپنی نظموں کے اندر اگر مضامین مغرب والے اٹھا رہا ہے یا ٹریٹمنٹ مغرب والی وہ نہیں لے کے آ رہا ہے اس کے اندر پھر بھی اگرچہ مضامین مغرب کے ہیں یعنی نفس کو اس نے اس طرح سے استعمال کیا بجوکا بھی رکھ سکتے تھے مورما اس کا لیکن انہوں نے سکیئر پرو ہی رکھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ پوری روایت سے ٹڑے ہوئے ہیں وہ جس کے اندر میں بات کرتے ہیں کہ وہ جو ایک خستہ جو ہے وہ ایک کفزدہ جو لکڑی ہے اس کی اوپر ایک خستہ چولہ ہے اس کی اوپر پہنایا گیا اور اس کی اوپر جو ہے وہ عورت اپنے سسر کی جو پرانی پگڑی تھی وہ پیناتی ہے اور اسے ایسا سے تخاخر میں جو ایک سکیئر پرو کا ایک تصور ہے وہ لے کے چلتا ہے آگے اور پھر اس کے اندر ایک اور جگہ کو اختر سوان صاحب یہ ایک بات کرتے ہیں کہ رکی رکی آس میں تکلم کی ٹہنیوں میں کہیں کوئی نظم بھولتے ہیں اچھے یہاں میں پھر ایک دفعہ لطمہ دوں گا آپ نے جو نظم یہ جو مصرہ آپ نے سنایا ہے اب اس پر مجھے ڈاکٹر وحید احمد تھی ایک بات یاد آگیا ڈاکٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ اردو نظم غزر کے دروازے سے داخل ہو کر اپنی دریاخت دلوں پر کھولتی ہے اختر عثمان کے ہاں واقعی ایک پوری روایت دکھائی دیا اور وہ جو ان کا نظمیاں اہنگ ہے اب دوسری بات آتی ہے آہنگ کی جس میں ہم ستارہ یہیں سے اگلا سوال بھی چھوڑتا ہوں ستارہ ساز اور تراش دونوں کے آہنگ اور تجربات دونوں کے بارے میں بھی ذرا بات کیجئے گا دیکھیں جی اس عہد کے اندر کوئی بھی ایسا شاعر آپ کو نہیں ملے گا نظم کا وحید احمد صاحب کا آپ نے نام لیا میں خود ان کی نظمیں پڑھتا ہوں اور ایک بڑا محبت کا تعلق ہے رشتہ ہے میرا ان کا لفظ کی نسبت سے اور مصر کی نسبت سے نظم کی نسبت سے لیکن جو ایک روایت کی انداز ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اس عہد کے باقی شورا کے ہاں جو بنیادی چیز ہمیں نظر آئی جو ہمیں سب سے ایک اچھا پہلو نظر آیا مجھے اختر عثمان صاحب کی شاعری میں وہ یہ تھا کہ وہ ایک بہر سے دوسری بہر تک کا سفر کرتے ہیں ایک ہی نظم میں اور غیر محسوس طریقے سے آپ کو کہے میں بھی لکنت نہیں آتی لکنت نہیں آتی اور ٹھہراؤ نہیں بلکہ آپ ایک فلو میں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور جھومتے چلے جاتے ہیں اور اس تعدانہ سننہ ہی ہے ایسے ہی ہے اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے صرف اور صرف یہ اروزی تنمو نہیں ہے یہ چٹکھاریں نہیں ہیں بلکہ اس میں ایک نئی چیز جو ہمیں مل دی ہے کہ اس میں لسانی آہم بھی ہیں مجھاوی سے پٹھواری تک کا سفر پٹھواری سے فارسی تک کا سفر اور پھر اردو تک آتے آتے یعنی مختلف زبانیں بھی آ رہی ہیں نظم کے اندر اور پھر بھی ان کا جو فلو ہے وہ نہیں جو ہے بڈسٹرگ ہو رہا ہے یہ ایک نیا پان ہے ان کے ہاں اور پھر موضوعاتی حوالے سے اس کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے علم ساری چیزیں کیفیت کا بڑا عمل دخل ہے کیفیت کا عمل دخل تو بالکل ہے وہ جو آپ کی جو آپ کا ذاتی تجربہ ہے جو آپ کی ذاتی آپ کہنے قلبی واردات ہے وہ بھی اس میں ظاہر ہے شامل حال ہے اور آپ کے فن کو نکھار رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کیا عدد کے ساتھ کل وقتی چڑے ہوئے ہیں یا آپ نے جز وقتی سرگرمی کے طور پر عدد کو اپنایا ہوگا ہے اچھا اس میں کیا یہ جو تجربہ ہے کامیاب تجربہ یہ نصری نظم کا جواب نہیں ہے کیا یہ جو عشرہ دکھا گیا یہ اس کا جواب نہیں ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے آپ آزاد نظم میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے مجھے جو لگا اس عدد میں جو نصری نظم کی طرف بھی بڑا جہاں بڑا لوگوں کا اور جیسے آپ نے عشرے کا ذکر کیا عشرہ بھی ایک بہت آپ کہہ لیں کہ نوجوان نسل نے بھی اس کی پر کافی کام کیا کافی تباہ آزمائی ہوئی لیکن اختر عثمان جیسے شاید اہد ساز شاید وہ اگر اس طرح کی نظم کہہ کے قارئین کو اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ ہی نہیں کرتا بلکہ نئے لکھنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے کہ آپ اس عہد میں بھی جدید اردو نظم میں بھی وہ موضوعات لے کے آ سکتے ہیں جو کہ نوے کی دہائی کے تھے جو کہ اسی کی دہائی کے موضوعات تھے لیکن ان کو اس طرح سے برتا نہیں گیا کہ جس طرح سے آج جو ہے وہ برتنے والا برتا ہے یعنی وہ موضوعات موضوع کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا انوان نظم کا کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا شاعر کی اوپر ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرتا ہے صحیح 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 تراش کی جانب آتے ہیں تراش کے بارے تراش ایک پیرا گراف میں ہمیں نہیں ڈسکرائیب ہو سکتی کیونکہ آج ناظرین ایک جو معاملہ ہے طویل نظم لکھنے کا اس کے میں ہم دیکھتے ہیں یہ میں ڈاکٹر ڈاہید احمد کی مرمت پہنک کرتا ہے ہمیں دکھائی دی لیکن اس سے پہلے اگر ہم بڑھ اس کے ماضی قریب میں دیکھیں تو تراش ہمیں دکھائی دیتی ہے تراش کی سب سے پہلے کانٹنٹ پر بات کرتے ہیں ترقی پسندانہ فکر کے ساتھ ساتھ آپ اس کی کانٹنٹ ٹیبل کو کیسے دیکھتے ہیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے جی کہ اس کا جو کانٹنٹ ہے اس کی جو لفظیات ہیں بنیادی طور پر لفظیات میں لفظیات کو دیکھنے کے بعد اس کے مصری کی بنت کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم آج نہیں بلکہ تخلیق آدم تک پہنچتے ہیں تخلیق آدم سے شروع ہوکے اکیسویں شدی تک سفر کرتی ہے درجہ با درجہ اور جو استہماری قوتیں ہیں ان کا بھی بیان ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر کہ دیکھیں ہر عہد کے اندر عدیب نہیں معاشرے کا ہر حساس ورد ہر مخلوق وہ کس طرح سے جو ہے وہ پستی رہی اور جو آپ کہہ لیں کہ طاقتور طبقہ ہے یا اپنے زمانے کے اپنے عہد کے جو سورماں ہیں وہ کس طرح سے چیزوں کو مسخ کرتے رہے ہیں تاریخ کے ساتھ بھی ہی ہوا مجھے بہت اچھی بات جو تراش میں لگی اس کی کانٹنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے اس میں یہ لگا کہ جو تاریخی حوالے سے اختر صاحب نے بات کی اس کے اندر کہ تاریخ کو جس طرح سے مسخ کیا گیا اور ہم تک وہ نہیں پہنچی اس کا بھی ہے کہ بہت بڑا علمیہ ہے میرے خیال میں یہ جو تراش ہے ایک علمیہ ہے پورے اہد کا علمیہ ہے اس اہد کا اور پوری پچھلی ہماری تاریخ کا علمیہ ہے اور اگر ہم اس کے اندر جو فکر ہے اس پہ بات کریں اگر ہم اس کے موضوعات پہ بات کریں تو یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے جو میرے خیال میں دو چار پانچ ڈیس منٹ میں بات نہیں ہو سکتی لیکن اس پہ میں نے میرا مقالہ ہے دو سو چار صفحے کا انہی دو کتابوں کی اوپر اچھا یہ بڑھتے ہیں تو جو سماجی فکر اس میں دکھائی دیتی ہے جو ہمیں معاشی فکر دکھائی دیتی ہے جو ہمیں عروضی تجربات دکھائی دیتے ہیں اس پہ وہ یکسر مندرنامے سے ہٹا کر ایک نئے نظم کے دور میں ہمیں داری جاتے ہیں کیا ایسا سمجھتے ہیں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اختر عثمان کے ہاں جو فکر ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ وہ اس اہلت کی کسی نظم کو ہمیں نہیں نظر آتی ہے حالانکہ کچھ بڑے نام ہیں جس میں وحید احمد صاحب بھی ہیں رفیق سندیلوی صاحب بھی ہیں یا جو اس اہلت کے باقی جو نام ہیں کشور نائید صاحبہ ہیں یا پروید طائر صاحبہ ہیں ان لوگوں کی جو نظمیں تھی میں نے ان کا بھی مطالعہ کیا لیکن جو موضوعات تراش کے اندر ہمیں ملے وہ نئے لکھنے والوں کو ایک نئی ڈگر پہ اس لیے چلا رہے ہیں کیونکہ وہ سوال چھوڑ جاتا ہے اختر عثمان ایک ایسا شاعر ہے تراش ایسی نظم ہے طویل نظم میجر شہزاد نیر کی جو طویل نظم ہے وہ بھی میں نے پڑھی نظر سے گزری اس کے ہاں بھی وہ جو ایک فکر ہے اس کو بھی دیکھا کیونکہ موضوع دور رہے ہیں اختر عثمان صاحب کی طویل نظموں کے بعد اگر کوئی نظم آپ کو سوالیاں اہنگ میں لے جاتی ہے تو وہ اختر عثمان کی نظمیں ہیں ایسا ہی ہے اتنا ایسی نہیں ہے اس سب میں بات کرنا آپ کا پھر ٹائم چاہی ہوتا ہے لیکن مبتصر اجمالی یہ ایک جو ہم بنائیں ہر شاعر کے ہاں ایک فکر موجود ہوتی ہے نونمی مراشد کی رومانبیت ہو مجید امجد کی وہ کمدیتہ ہو اس کے اندر ہمیں وہی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو ان کی فکر سے جوڑی رہی ہیں اختر عثمان کے ہاں ترقی پسند فکر بڑی بلاب پوری توجہ کے ساتھ شدد کے ساتھ دکھائی دیتی ہے لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اختر عثمان بات وہاں سے شروع کر رہی ہے جہاں سے وہ فکر بھی پیچھے رہ جاتی ہے بلکل ایسی ہی ہے نقاض بھئی کیونکہ بڑیاتی وجہ یہ ہے کہ اختر عثمان جس قبیل کا فرد ہے جن لوگ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو اس کے اساتذہ میں شامل ہیں پروفیسر یوسف حسن صاحب مجھے بھی ان کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے میں یہ الفاظ استعمال کروں گا تراش کا جو بی باچہ ہے وہ بھی یوسف حسن صاحب نے لکھا اور میرے خیال میں پاکستان میں ترقی پسندوں کا میں آخری عالمی تھا عملی طور پہ آج بھی اگر ہم بات کریں عملی طور پہ کام کرنے والا اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو فکر آپ کے احباب میں سرکولیٹ ہو رہی ہو جو ان میں امٹ رہی ہو جو ان کے دماغوں میں ہو جو ان کے سینوں میں ہو جو آپ کے ان فارمل جو آپ کی نشستیں ہیں وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہو وہاں سے انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے یہ ہم کہیں نا کہ اختر اسمان نے آ کے ڈبے کی دہائی میں نظمیں کہنی شروع کی ایسا نہیں ہے اختر اسمان تو اپنی تعلیمی کے دور سے ہی ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کے فیض میں آپ کہنا کہ فیض کے سائے میں جو ہے وہ پلتے رہے ڈاکٹر احسان اکبر صاحب تھے یوسف عسن صاحب تھے اب ترقی پسندی جو ہے وہ تو ظاہر ہے ان کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں بر کیونکہ خون میں رچی بسی ہوئی تھی اسی وجہ سے تو انہوں نے جو ہے وہ ظلفتار علی بٹو صاحب کے نام اپنی نظم کی ستارہ ساز میں اور اس کے اندر جو انہوں نے فکر بیان کی اب وہ ترقی پسندی ہے بیسی گلی لیکن وہ جب عدبی سانچے میں ڈھلتی ہے وہ ترقی پسندی تو عدبیت نمائیہ ہو کے آ جاتی ہے ترقی پسندی پیچھے رہ جاتی ہے اور دار دینے کو جی چاہتا ہے اس وجہ سے کہ ترقی پسندی ایک تصور ہے جبکہ عدبیت جبکہ اس کے اندر جو ایک لاؤڈنیس کی بجائے لاؤڈنیس کی بجائے پوئٹنیس آ جاتی ہے جی اس کے اندر جو غنائیت ہے اس کے اندر جو سنور ہے وہ ایک کاری کو اپنے بہاؤں میں بہا کے لے جاتا ہے اور پھر اسی وجہ سے احتراز بھی ہوتا ہے اخدر عثمان پہ کہ جو ان کے ہاں ملتا ہے وہ جس کو ان کا بڑا خوبصورت اس میں مصرہ ہے کہ آواز دیتی ہیں سولیاں آج بھی کھلی باموں اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں تو ایک چراغ سوری وہ اس طرح سے مصرہ ہے کہ کھلا تھا تو کسی سرسر مزاج بستی میں جہاں سلیکہ ہو پہلایا ہے یہ سبا نہیں تھا تو ایک چراغ جو منت کشے زیا نہیں تھا تو ایک چراغ جو منت کشے زیا نہیں تھا اس طرح کا مصرہ جب آتا ہے جس کے اندر تراکیب کچھ اس طرح کی استعمال ہوتی ہے ایک ایک لفظ اپنے ترقی پسندانہ سوچ کا حامل اور اس میں گھدا ہوا ہمیں نظر آتا ہے لیکن لیکن جب اس کی ٹریٹمنٹ جب اس کا کرافٹ ایسا خوبصورتی سے بنتا ہے تو پھر اس کا وہ جو رچاؤ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے ترقی پسندانہ کے پیچھے رہ جاتی ہے اور اس کو اس اینگل سے نہ بھی دیکھا جائے اس کی ایک اور پہچان بن جاتی ہے جو ایک عدبی پہچان کے طور پر جو ایک فن کے ایک نوائیہ پہلوں کے طور پر سامنے آتی ہے واہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کرافٹ جاتے جاتے کرافٹ جو تراش کی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جو انفرادیت باقی نظروں میں بھی نظر آئی تھی قبولیت جو حاصل نہیں ہوئی اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ کرافٹ کچھ ایسا تھا جو منفرد تھا یعنی آپ ایک بنے بنائے راستے پہ اگر چل رہے ہیں تو کوئی آپ کو جو ہے وہ سراہے گا نہیں کیونکہ آپ نے ایک راستہ ہے اس پہ چلنا ہے نئے راستے بنانا بہت مشکل کام ہے جو کہ اس عہد میں ہمیں نظر آیا کہ زفر اقبال صاحب نے اس پہ بڑا کام کیا اب وہ اس پہ اس پہ کامیاب ہوئے کے ساتھ تک یا اس میں ابھی تک ان راستوں کے بنانے میں ان بنیادوں کے رکھنے میں ابھی تک مہم ہیں لیکن اکتر عثمان نے نظم میں جو تراش پہ ہمیں نظر آیا جو کرافٹ آپ نے بات کی جو منت ہے نظم کی اس پہ بات کی جائے تو ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ اکتر عثمان اس میں کافی حد تک کام یاد ہوئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا میری سمجھ میں میری دانس میں سب سے جو بنیادی گرفت ہے ان کی پوروز پہ ہے جس وقت تک آپ کو پوروز کا نہیں بتا اور آپ ایسی نظم کہہ رہے ہیں آپ ایسے جو ہے وہ پورے پورے کینٹو آپ جو ہے وہ دوسری کسی زمان میں کہہ دیتے ہیں اور تو نظم کہتے ہوئے یہ آسان کام نہیں ہے تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک بحر سے دوسری بحر تک کا سفر کرتے ہیں اور اس کے درمیان کا جو خلا ہے اس کو پور کرتے ہیں اس اپنی سوچ سے اس اپنی فکر سے کہ جو آپ کے مطالعے کی دین ہے جو آپ کی فکر جو آپ کی مشاہدے کی دین ہے اور مشاہدہ جو ہے وہی اخت عثمان کو باقی طویل لدگوش و عرام ہے سب سے ممتاز بناتا ہے اور یہی ان کی کرافٹ کی کوئی بھی ہے کہ اس کے اندر ہمیں رچاؤ نظر آتا ہے اس کے اندر ہمیں زندگی نظر آتی ہے رکس کرتی ہوئی اس کے اندر ہمیں تاریخ نظر آتی ہے اس کے اندر ہمیں سوچ نظر آتی ہے اس کے اندر ہمیں صدیوں کا انسان کا سفر نظر آتا ہے اس کے اندر ہمیں خدا تک پہنچنے کی سڑھیاں ملنی ہیں اور اس تک ہمیں انسان سے محبت کا درست بناتا ہے بہت شکریہ دائم اور دائم کی بات کو بڑھاتے میں میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ اختر عثمان ہمارے یہ ہے کہ وہ تخلیقکار ہیں وہ کراکار ہیں جنہیں تخلیق میں خود چُنا ہے منتخب کیا ہے اور شائری کا عما ان کے سر پر آکے بیٹھا ہے بلا شبا ایک ایسا شخص جس نے ہمیں جینے کا صلیقہ سکھایا تحزیب سکھائی محبت کرنا سکھایا اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ بتایا کہ شائر کو معاشرے سماج کی تربیت کیسے کرنی ہے اپنا خیال رکھئے گا اور سفن کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گزارش ہے کہ کتاب لازمی خریدیں پانچ ہزار کا موبائل کا بیلس اڑ جاتا ہے تین سو کی ایک خریدی ہوئی کتاب آپ کی نسلوں کی سنیوں تک عابیاری کرتی ہے اب نخیال رکھئے گا خدا حافظ